بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نماز جمعہ و عیدین کو کن قوائد و زوابط کے تحت پڑنا ہے اسی طرح ارامزار المبارک کے بھی بہت سے اور انتہائی ضروری قوائد و زوابط ہیں جن میں سہری و افتاری کے مسائل حالت روزہ میں حلال اور حرام چیزوں کے مسائل کس حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے اور کس حالت میں ناجائز ہے اس سے متعلق مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض این ہے اور اسی سلسلے میں عرفان مدنی ٹی وی چینل کے توسط سے ہم آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے دارالفتہ کی خالص تحقیق پر مبنی رمضان سے متعلق مسائل اور فتواجات کی ویڈیو سیریز مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے لیے لائے ہیں اس ویڈیو سیریز کی ہر ویڈیو میں آپ نئے مسائل اور ان کے حل اور نئے فتواجات سے اگاہی حاصل کر سکیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کر کے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں گے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے سوال یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آنے کے حوالے سے مکمل ذابطہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہابی اللہمہ ہدایت الحق والصباب رمضان مبارک میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے رمضان کا روزہ رکھا جس کی نیت رات سے کی تھی جبرو اکراہ شرعی اور بھول کے کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا انزال ہوا ہو یا نہیں یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا یا اس روزہ دار نے بغیر عذر صحیح اور بغیر جبرو اکراہ شرعی اور بھول کے کوئی غزہ یا دوا کھائی یا پانی پیا کوئی نفع رسان چیز کھائی یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی یا کوئی ایسا فیل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر قصدن کھا پی لیا تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں البتہ اگر ان تمام صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا اگر کسی مفتی نے فتوہ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو اس کے فتوہ دینے پر اس نے قصدن کھا لیا یا اس نے کوئی ایسی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصدن کھا لیا تو اب کفارہ لازم نہیں اگرچہ مفتی نے غلط فتوہ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو کفارہ لازم ہونے کے لیے ان تمام صورتوں کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں افطار سے پہلے کوئی آسمانی عذر مثلاً حیز نفاس یا ایسا مرض جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت ہو وغیرہ پیدا نہ ہو کیونکہ اگر اسی دن روزہ توڑنے کے بعد عورت کو حیز یا نفاس شروع ہو گیا یا روزہ توڑنے والے کو ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شرعن اجازت ہے تو اب صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معاصیت کا قصد نہ کیا ہو ورنہ ان میں بھی کفارہ دینا ہوگا وَاللہُ اعْلَمُ عَذَّ وَجَلْ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے اور آخرت میں اپنا حصہ ڈالیے اور رمضان المبارک سے متعلق اہم مسائل اور ان کے حل جاننے کے لیے اور ویڈیو سیریز سے جڑے رہنے کے لیے عرفان مدنی ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو تواتر سے ملتی رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے سمجھانے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھرپور انداز سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین